کہانی شروع ہوتی ہے کہانی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں ریڈیو میں اناؤسمنٹ ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ بہت تیز طوفان آنے والا ہے اس لیے سب کو بتایا جا رہا تھا کہ اپنے کھڑکیوں کے سامنے بوٹ لگا لیں پھر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام جانی تھا یہ ایک ٹائگر کو لینے آیا تھا جس آدمی نے اس کو ٹائگر دینا تھا وہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا اور اس سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس پرمیشن لیٹر ہے جس پر وہ اسے اپنا پرمیشن لیٹر دکھاتا ہے پھر وہ آدمی اسے پنچڑا دکھاتا ہے اس میں ایک بہت بڑا ٹائگر تھا جانی دراصل ایک اینیمل سفاری کھولنا چاہتا تھا یعنی کہ وہ ایک باغ بنا رہا تھا اس لیے اسے یہ ٹائگر چاہیے تھا وہ اسے پوچھتا ہے کیا یہ ٹائگر ٹرینڈ ہے وہ آدمی بتاتا ہے کہ پہلی یہ سرکس میں موجود نہیں تھا اور ٹرینڈ بھی نہیں ہے پر جانی کہتا ہے مجھے تو ایک ایسا جانور چاہیے تھا جو کافی زیادہ ٹرینڈ ہو اور لوگوں کو درا سکے اب یہ تو ٹرینڈ ہے ہی نہیں اسی لیے میں تمہیں اس کے کم پیسے دوں گا اس بات پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ ابھی ابھی یہ ایک گھوڑے کو کھا گیا اور کھڑے کھڑے اس نے تین سو لوگوں کو درا دیا یہ کہانی جب جانی سنتا ہے تو اب وہ ٹائگر لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا جانے سے پہلے وہ آدمی جانی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس ٹائگر نے دو ہفتے سے کچھ بھی نہیں کھایا یعنی وہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنا زیادہ خطرناک ہے اور جانی کو اس ٹائگر سے بچ کر رہنا تھا وہ آدمی جانی کو ٹائگر کا پنچرہ بھی بدلنے کا طریقہ بتاتا ہے اس کے بعد ہمیں دلڑکی کینی کو دیتی ہیں اس کی ساتھ اس کا بھائی بھی موجود تھا جانی درا سلنگ کا سٹیپ فادر سوتیلا باپ تھا مگر یہ دونوں اسی کے ساتھ رہا کرتے تھے ویسے تو کیلی ہی اپنے بھائی کا خیال رکھا کرتی تھی مگر اب اس کو کالیج جانا تھا اس لیے اپنے بھائی کو کیئر سینٹر چھوڑنے آئی تھی اس کو اب جانا تھا یہ اپنے بھائی کو گود بھائی بولتی ہے جیسے ہی یہ گود بھائی بولتی ہے وہ رونے لگتا ہے جنانے لگتا ہے مگر پاس کھڑی ایک لیڈی اسے چپ کرواتی ہے اور تب ہی یہاں پر ایک اور لیڈی آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ ہم کیلی کے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں لے سک یہاں کیلی کو پتا چلتا ہے کہ اس کی اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے تھے وہ جانی نے نکلوا لیے تھے اب اس کی اکاؤنٹ میں کوئی بھی پیسے نہیں تھے دوسری طرف جانی جو ٹائگر کو لے کر گھر واپس آ گیا تھا یہاں پر اور بھی بہت سارے ورکر تھے جو جانی کا انتظار کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ کر سبھی کام پر لگ جاتے ہیں تب ہی وہ ٹائگر جو اتنا زیادہ خطرناک تھا وہ ان میں سے ایک ورکر کی انگلی کو کاٹ لیتا ہے اس کی انگلی بہت زخمی جانی اس کو یہاں سے جانی کا کہتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جا کر ڈاکٹر کو چیک کرواؤ وہ اس کیلئے اسے پیسے بھی دیتا ہے ادھر ہی ہم باقی ورکرز کو دیکھتے ہیں جو گھر کی سبھی کھڑکیوں کو سیل کر رہے تھے یہاں پر کیلی اور اس کا بھائی بھی آ گئے تھے کیلی جانی سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے اکاؤنٹ سے سارے پیسے کیوں نکلوائے جس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد سارے پیسے میرے ہو گئے تھے دراصل کیلی کی مام نے مرنے سے پہلے کوئی بھی وسیحت نہیں چھوڑی تھی اسی وجہ سے سارے پیسے جانی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے تھے بعد میں کیلی جانی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے میرے بھائی کی علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیے جس پر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو جتنے بھی پیسے تھے ان پیسوں سے میں ٹائگر خرید لیا اب میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کیلی بھی اچھے سے جانتی تھی اگر اس آدمی کے پاس پیسے ہوئے بھی تو اسے نہیں دے گا اور یہ اپنے بھائی کو بھی اب اس آدمی کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتی تھی یہ اپنے پروفیسر کو کال کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے یا میں ابھی بھی اپنے سمیسٹر کو کینسل کروا سکتی ہوں جس پر وہ اسے کہتے ہیں تم بہت بار ایسے کر چکی ہو کیلی اور اگر اس بار تم نے ایسا دیا تو میں تمہاری سکولرشپ کو ختم کر دوں گا یہ سن کر کیلی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا وہ کہتی ہے نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے میں اپنے سمیسٹر کو آگے نہیں کرواؤ خیر اس کے بعد کیلی اپنے بھائی کو سونے بھیج دیتی ہے اور خود بھی سو جاتی ہے اس کو رات کو سپنا آتا ہے کہ یہ اپنے بھائی کو مار رہی ہے یہ ڈر کر اٹھ جاتی ہے باہر بہت تیز دوفان تھا ہمیں باہر ایک آدمی کو بھی دکھایا جاتا ہے جس کا چہرہ نظر نہیں آتا مگر کوئی تھا جس نے ٹائگر کو گھر کے اندر چھوڑ دیا تھا ادھر کیلی کو چٹ راؤنا سپنا آیا تھا یہ اپنے بھائی کو دیکھنے چاہتی ہے اس کا بھائی تو آرام سے سو رہا تھا پر اس کو یہاں پر ایک لکھا ہوا نوٹ ملتا ہے جو جونی کا تھا جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ وہ سٹور جا رہا ہے اس کے بعد گیلی فریج سے پانی لینے جاتی ہے پر جب یہ پانی لینے جا رہی تھی کبھی یہ سیڈیو میں کھڑی ٹائگر کو دیکھتی ہے جو اس کے گھر میں ہے یہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ٹر جاتی ہے اور ایک کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی ہے یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ اس گھر سے باہر نک دیکھ لے یہ کھڑکی کے راستے سے باہر جانا چاہتی تھی مگر جب یہ دیکھتی ہے تو کھڑکیوں کو بھی سیل کر دیا گیا تھا یعنی کہ وہ سب بند تھی اور ان کے آگے بورٹ لگا دیئے گئے تھے یہ فوراں سے اپنا فون دیکھتی ہے اس کو اپنا فون بھی نہیں مل رہا تھا تب ہی یہ گھر کے فون کو دیکھتی ہے مگر وہ بھی نہیں چلتا کیونکہ تو فان بہت زیادہ دیس تھا اس کے بعد یہ اپنے بھائی کو دیکھتی ہے وہ بھی اپنے کمرے میں نہیں تھا پھر یہ اپنے فون کو ادھر ادھر ڈھوننے لگی تھی جو کہ اسے مل نہیں رہا تھا مگر آخر کار اس کو مل ہی جاتا ہے یہ اپنے فون سے ہیلپ لائن پر کال کرتی ہے یہ اپنے لیے مدد بلانا چاہتی تھی مگر تو فان اتنا زیادہ دیس تھا بھی کال بھی نہیں لگتی پھر یہ جونی کو فون کرتی ہے مگر اس کا فون بھی گاڑی میں پڑا تھا اور وہ تو شراب پینے میں مصروف تھا اس کے بعد کیلی مین دروازے کی طرف چاہتی ہے اس پر بھی بورٹ لگائے گئے تھے انہیں بھی سیل کیا ہوا تھا یہ دروازے پر تانگیں مارتی ہے یہ کسی طرح دروازہ کھل جائے مگر اس کا شورٹ ٹائگر سن لیتا ہے اور اس کا پیچھا گرتا ہے یہ فوراں سے باتروم کی طرف چاہتی ہے ادھر بھی ٹائگر آ گیا تھا پر وہاں پر ایک چمنی تھی یہ چمنی میں چھپ گئی تھی اس سے پہلے ٹائگر اس کو آ کر پکڑتا اسی دوران اس کا فون بھی نیچے گر گیا تھا ٹائگر اس پر اپنا پاؤں رکھ لیتا ہے اس طرح اس پیچاری کا فون بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جو اکیلی کا پسینہ نیچے گر رہا تھا ٹائگر اسے سونگتا ہے اسے پتا چل گیا تھا کہ لڑکی اندر چمنی میں موجود ہے ٹائگر نے اسے دیکھ لیا تھا وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے مگر یہ اپنی جان بچاتے ہوئے اوپر کی طرف چا رہی تھی تب ہی اپنے بھائی کو دیکھتی ہے یہ دونوں ایک کمرے میں جاتے ہیں جدھر لیپ ٹاپ پڑا تھا یہ انٹرنیٹ پر کسی سے بات کرنا چاہتی تھی کسی کو مدد کے لیے بولانا چاہتی تھی مگر انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا تھا تب ہی اچانک سے ٹائگر اس کمرے میں دروازے توڑنے لگتا ہے یہ اپنے بھائی کو لے کر بیٹھ کے نیچے چھپ جاتی ہے اور ساتھی میں ایک پرفیوم لے کر بیٹھ کے ارتکر چھڑکنے لگتی ہے تاکہ ٹائگر کا دیان بھٹکا سکے مگر ٹائگر نے انہیں یہاں بھی دیکھ لیا تھا وہ انہیں کھانے کی کوشش کر رہا تھا اور خود بھی بیٹھ کے نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ دونوں دوسری سائٹ سے نکل کر بھاگ کر کچن کی طرف جاتے ہیں کچن میں جو گوشت پڑا تھا یہ اس میں دوائیاں ملا کر ادھر ادھر اسے پھینک دیتی ہیں پھر یہ دونوں ایک اور کمرے میں جاتے ہیں مگر ٹائگر نے انہیں یہاں بھی دیکھ لیا تھا وہ اپنے سامنے موجود سراخوں میں سے انہیں دیکھ رہا تھا پڑی کی دیوار کو بھی توڑ دیتا ہے تاکہ ان کے پاس آ سکے مگر کیلی اس کے آنے سے پہلے اپنے پاس موجود دیوار میں سراخ کر رہی تھی اور پھر وہاں سے دوسری طرف چلی جاتی ہے یہ ایک اور کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ ٹائگر بھی ان کی طرف آ رہا تھا یہ ٹیبل سے راستے کو بند کر دیتی ہے اس کمرے میں آ کر یہ کھڑکیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان پر بھی بہت مضبوطی سے بورڈ لگائے گئے تھے جو اس سے تو نہیں ڈوٹتے تب ہی یہ بندوق کی گولیوں کو دیکھتی ہے اور بندوق کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے مگر اس کو بندوق تو نہیں ملتی لائف انشورنس کے پیپرز ملتے ہیں جس میں لکھا تھا کہ اس کی اور اس کے بھائی کی موت کے بعد جتنے بھی پیسے تھے وہ جانی کو مل جائیں گے ان سب باتوں سے اب اس کو تھوڑا بہت انتاظہ ہو گیا تھا کہ کون ہے جس کو ہمارے مرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور ہمارے مرنے کی پلیننگ کر رہا ہے کیلی رونے لگتی ہے اور گوڑ سے مدد مانگتی ہے تب ہی اسے بندوق ملتی ہے یہ اب بندوق میں گوڑیاں ڈال کر آگے جانے لگتی ہے یہ بندوق سے ٹائگر کو مارنے والی تھی پر وہ نہیں چلتی اب ٹائگر اس کے پیچھے پر چکا تھا یہ ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی ہے اس کے بعد کیلی کچن کی طرف چاہتی ہے مگر ٹائگر اس کا وہاں بھی پیچھا کر رہا تھا وہاں پر کیلی ٹائگر کو چولے پر آگ سے تھوڑا سا جلا دیتی ہے مگر وہ زیادہ نہیں چلتا تب ہی اس کو یہاں پر ایک کھڑکی نظر آتی ہے جو کھولی تھی اس کے آگے بورڈ نہیں لگا ہوا تھا یہ اس کھڑکی سے باہر جا کر گاری میں بیٹھ کر اسے چلانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اس کو اپنا بھائی یاد آتا ہے یہ اسے اکھیلا ہی اندر نہیں چھوڑ سکتی تھی یہ اپنے بھائی کے لیے واپس اندر آ جاتی ہے اور اسے یہاں وہاں ڈھوڑنے لگتی ہے جو کہ ایک کونے میں بیٹھا بلکل خاموش اور ڈرہ ہوا تھا یہ اپنے بھائی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں اکیلے چھوڑوں گی اور ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گی کیلی ادھری ایک ڈنڈے پر کپڑا باندھ کر اس میں آگ لگا دیتی ہے اور پھر آگے چاہتی ہے وہاں اس کو ٹائگر ملتا ہے اس نے اس پر گولی جنا دی تھی تاکہ وہ مر جائے مگر اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ساتھ اس نے جو کپڑے پر آگ لگائی تھی اس کے ذریعے یہ ٹائگر کو خود سے دور کر رہی تھی اور آہستہ آہستہ کچن میں جانے لگتی ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا یہ دونوں جا کر فریزر میں چھپ جاتے ہیں اب ٹائگر اسے کھول نہیں پا رہا تھا یہ دونوں ادھر محفوظ تھے کیلی ادھری اپنے بھائی کو فریزر میں سنا دیتی ہے اور خود بھی سوچاتی ہے مگر تھوڑی دیر بعد وہ محسوس کرتی ہے کہ باہر کوئی تھا اور وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ جانی تھا جو اب بندوق لے کر گھر کے اندر آ رہا تھا اس نے دروازہ کھول دیا تھا جب کیلی اور اس کا بھائی بھی دروازے کے پاس آ گئے تھے کیلی کو اب جانی پر شک ہو رہا تھا وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری ماں بھی مجھے چھوڑنے والی تھی اس سے پہلے وہ مجھے چھوڑ تھی میں نے اسے خود ہی مار دیا اس کی باتوں سے کیلی سمجھ چکی تھی کہ یہی وہ انسان ہے جس نے ٹائگر کو ہمیں یہاں پر مارنے کے لیے بیچا ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ پلیس ہمیں یہاں سے جانے دو جب یہ سب باتیں جانی کو کہہ رہی تھی اور وہ انہیں مارنے والا تھا تب ہی ٹائگر جانی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی زندہ ہی کھانے لگتا ہے جب ٹائگر اس کو کھانے میں مصروف تھا تب ہی کیلی آہستہ آہستہ اپنے بھائی کو لے کر باہر کی طرف جانے لگتی ہے اور یہ دونوں اب گھر سے باہر آ چکے تھے کیلی نے اپنے بھائی کو بچا لیا تھا جبکہ وہ انسان جو ان کو مارنا چاہتا تھا خود ہی بیچارہ ٹائگر کا شکار بن گیا کیلی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور چلی جاتی ہے تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے برا سوچیں گے یا پھر کچھ برا پلین کریں گے تو اس کی سزا ہمیں جل یا دیر میں ملے گی ضرور اسی لیے ہمیں کسی کو بھی نقصاد نہیں پہنچانا چاہیے جیسے جونی نے ان دونوں کو مارنے کی کوشش کی مگر خود ہی بیچارہ موت کی نین سو گیا جبکہ کیلی نے اپنے بھائی کا خیال رکھا حالانکہ وہ خود بھی مشکل وقت میں تھی پھر بھی اس نے اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑا ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تو آپ بھی اپنے پیاروں کا خیال رکھیں مووی کے آخر میں ہم کیلی اور اس کے بھائی کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے